ہلو فرینز کیسے آپ سب دوستو آج ہم جانیں گے دو ہجار روپے کی نوٹ سے پہلے بھی چھپ چکے ہیں یہ بڑے بڑے نوٹ اس میں ایک لاکھ روپے کا نوٹ بھی سامل ہے تو چلیے جانتے اس کے بارے میں اس نوٹ کو کب چلائے گیا تھا اور کب بند کیا گیا تھا اس نوٹ پر کس کی فوٹو ہے تو چلیے اس کے بارے میں جانتے اور ویڈیو کو لاشت تک یرور دیکھئے دو ہجار روپے کی نوٹ کو سکرووار کو آر بی آئی نے دو ہجار روپے کی نوٹ کو شرکولیشن سے واپس لے لیا ہے ویسے تو پچھلے کچھ سالوں سے دو ہجار روپے کا نوٹ باجار میں دکھنا کم ہو گیا تھا لیکن اب اس کا شرکولیشن ہی واپس لے لیا گیا ہے اب تک آپ نے دو ہجار روپے کی نوٹ کو سب سے بڑے نوٹ کے روپ میں دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھارتی کرنسی میں اس سے پہلے بھی کئی بڑے نوٹوں کی انٹری ہو چکی ہے آپ اس بات پر یقین کریں یا نہ کریں لیکن یہ سچ ہے کہ ایک جمانے میں بھارت میں ایک لاکھ روپے کی نوٹ چھپ چکی ہیں جی ہاں اسے دیکھنا تو دور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں سنا تک نہیں ہوگا چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دو ہجار روپے کی نوٹ سے پہلے بھارت میں کون کون سے بڑے نوٹ چھپ چکے ہیں نمبر ون سب سے پہلے ہمارے بھارت میں پانچ ہجار اور دس ہجار روپے کی نوٹ موجود ہوا کرتے تھے ربی آئی کی اور سے اپلط کرائے گئے آنکڑوں کی انسار بھارت میں انیس سو آردیس اور انیس سو چوان میں دس ہجار روپے کی نوٹ چھاپے گئے تھے حالانکہ 1946 میں ہوئی نوٹ بندی کے تحت ایک ہجار اور دس ہجار روپے کے نوٹوں کو بند کر دیا گیا تھا آر میں ان بینک نوٹ ایک ہجار روپے پانچ ہجار روپے دس ہجار روپے کو انیس سو چوان میں پھر سے لاغو کیا گیا تھا مورا رجی دسائی سرکار نے انیس سو اٹھتر میں ان نوٹوں کا بھی مودری کرن کیا تھا اس کے بعد ان نوٹوں کو پھر سے شروع کیا گیا نمبر ٹو ایک لاکھ روپے کا نوٹ آپ کو بتا دے کہ ایک لاکھ روپے کا نوٹ نیتا جی سباس چندر بوس کی آجاد ہند سرکار کے جمانے میں آیا تھا نوٹ پر مہاتمہ گاندھی کی نہیں بلکہ نیتا جی سباس چندر بوس کی تصویر چھاپے ہوئی ہے اس نوٹ کو آجاد ہند بینک نے جاری کیا تھا اس بینک کا گٹھن بھی نیتا جی سباس چندر بوس نے ہی کیا تھا یا بینک برما کے رنگون میں استحت تھی اسی بینک کو بینک آف انڈیپینڈنس بھی کہا جاتا تھا اس بینکوں کو خاص کر ڈونیشن کلیکٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا جو کہ بھارت کو بیٹیس راج سے آجادی دلانے کے لیے دیا جاتا تھا ایک لاکھ روپے کا نوٹ جاری کرنے کے لیے آجاد ہند بینکوں کو دنیا کے دس دیسوں کا سمرتن پرابت تھا آج کی بیڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہاپ آپ کو بیڈیو پسند آیا ہو ایسی ہی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی بیڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں